ہمارے پاس آج جو ٹاپک ہے ٹاپک ہے ہمارے پاس بائی لینئر ٹرانسفارمیشن بائی لینئر ٹرانسفارمیشن کو ہم فریکشنل ٹرانسفارمیشن بھی بولتے ہیں اور موبیلس ٹرانسفارمیشن بھی بولتے ہیں یعنی کہ یہ جو ہے وہ بائی لینئر کے ہی نام ہے ٹھیک ہے تو بائی لینئر ٹرانسفارمیشن موسٹ امپورٹن ٹاپک ہے کیونکہ ہم جی سی مین کپ پر سیک سیمسٹر کا کورس پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ کورچ ایم ایسی ٹو کے لیے بھی ہے تو یہ ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور پیپر میں بھی بہت زیادہ آتے ہیں اس ٹائپ کے کوسشنز اور تھیرم ویڈا آتے ہیں تو آپ نے جب وہ اس کی دیفنیشن کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے بائی لینئر ٹرانسفورمیشن کی دیفنیشن کو آج ہم جب وہ بائی لینئر ٹرانسفورمیشن کی دیفنیشن کریں گے اس کے علاوہ ہم بائی لینئر ٹرانسفورمیشن سیلیٹڈ ایک تھرم بھی کریں گے اور اگزمپل بھی کریں گے اور یہ سائے چیزیں ہم کور کر رہے ہیں زل کی بک سے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہے کچھ چیزیں میں آپ کو ایڈ بھی بیچ میں کروا رہی ہیں تو وہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ ہم سیکیوز کو لے کے وہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اب ہم جب وہ بائی لینئر ٹرانسفورمیشن کی دیفنیشن پڑھ لیتے ہیں ترانسفورمیشن آف دی فارم اس ٹائپ کی جو ٹرانسفورمیشن ہوتی ہے یعنی کہ w equals to a z plus b over c z plus d اس ٹائپ کی جو ٹرانسفورمیشن ہوتی ہے اس ٹرانسفورمیشن کو ہم کیا بولتے ہیں بائی لینئر ٹرانسفورمیشن اور اس کو ہم فریکشنل یا موبیلس ٹرانسفورمیشن بھی بول سکتے ہیں اور اس میں a b c d کیا ہیں یہاں پہ پاس ایک کمپلیکس کانسٹنٹ ہے جبکہ a d minus b c یہ کبھی بھی 0 نہ ہو یعنی کہ does not equal to 0 ہے a d minus b c does not equal to 0 اب یہ a d minus b c کیا ہے یہ بھی ایک کانسٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کونسا کانسٹنٹ ہے اور اس کا نام کیا ہے دا کانسٹنٹ a d minus b c یہ جو کانسٹنٹ ہے a d minus b c میں نے آپ کو بولا کہ یہ a d minus b c کیا ہے does not equal to 0 ہے اور یہ کوئی کانسٹنٹ ہے اس کانسٹنٹ کا نام کیا ہے اس کانسٹنٹ کو کیا بولتے ہیں اس کا دیٹرمنٹ آفدار ٹرانسفورمیشن یہ کیا ہے دیٹرمنٹ ہے کس کا ٹرانسفورمیشن کا آپ کو پتا ہے ٹرانسفورمیشن کس کے ایکول تھی یعنی کہ w equal to جو آپ پہ پاس بائلنگ نئے کہ ٹرانسفورمیشن ہے a z plus b over c z plus d ٹھیک ہے یہ آپ پہ پاس ٹرانسفورمیشن ہے اس کا آپ دیٹرمنٹ بنائیں a b c اور d اس طرح سے اور آپ دیٹرمنٹ کس طرح سے لیتے ہیں a multiply ہوگا d سے اور minus آئے گا اور b multiply ہو جائے گا c سے تو a d minus b c آگیا ٹھیک ہے اگر a d minus b c equal of 1 k then ہم اس ٹرانسفورمیشن کو کیا بولتے ہیں اس کا normalize وہ ٹرانسفورمیشن کیا ہو جائے گی normalize ہو جائے گی اسی طرح سے ہمارے پاس بائلنیئر ٹرانسفورمیشن میں ایک اور پوائنٹ ہے کہ بائلنیئر ٹرانسفورمیشن کا most important پوائنٹ ہے بائلنیئر ٹرانسفورمیشن is a کمپینیشن کس چیز کمپینیشن ہے ٹرانسلیشن روٹیشن میکنیفکیشن اینوریشن اب دیکھیں ٹرانسلیشن روٹیشن میکنیفکیشن اینوریشن ٹرانسلیشن کیا ہوتی یہی ہے یہ ہم نے پڑا بڑی دیٹیل میں ہم نے پڑا پڑا روٹیشن اور میکنیفکیشن بھی ہم نے پڑھا اور انورجن کو بھی ہم دیکھیں گے ہم میں آپ کو اگین ریوائز کروا دیتی ہوں کہ بائی لینئر بیسیکلی کیا ہے بائی لینئر ٹرانسفارمیشن کس چیز کا کمبینیشن ہے ان چاروں کا کمبینیشن ہے ٹرانسلیشن آپ کو پتا ہونے چاہیے روٹیشن مینگنیفکیشن اور انورجن بھی پتا ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو اب ہم جب وہ ٹرانسلیشن روٹیشن مینگنیفکیشن اور انورجن دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں ہم نے ٹرانسلیشن کے لیے پڑھا تھا کہ آپ کے پاس کوئی بھی کمپلیکس نمبر ہے جی اس میں اگر کوئی چیز ایڈ ہو رہی ہے that is ب کوئی کونسٹین کوئی بھی ٹھیک ہے یہ ہوتی ہے آپ کے پاس ٹرانسلیشن روٹیشن کیا ہوتی ہے آپ کے پاس کمپلیکس نمبر کے ساتھ کوئی کونسٹینٹ ملٹیپلا ہو رہا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی کونسٹینٹ ملٹیپلا ہو سکتا ہے تو یہ آپ کے پاس اس کے کارڈنگ روٹیشن ہوگی اور اسے کے کارڈنگ مینگنیفکیشن بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور انورجن کیا ہوتی ہے کہ انورجن آپ کے پاس جو کمپلیکس نمبر ہے اس کا آپ نے ریسی پروکل لینا ہے یعنی کہ بانا ورزی آپ کے پاس کیا ہے انورجن ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم بائی لینی ایک ٹرانسلیشن سیلیٹیڈ جو ہے وہ ایک تھیرم کر لیتے ہیں جس میں ہم ٹرانسلیشن روٹیشن مینگنیفکیشن انورجن کو بھی دیکھیں گے کیونکہ ہم نے کیا چیز پڑھی ہے کہ بائی لینیر ٹرانسفارمیشن جو ہے ان چاروں کا کمبینیشن ہے تو ہم جو تھیرم پڑھیں گے اس میں ہم جب وہ بائی لینیر ٹرانسفارمیشن کو پروف کرتے ہوئے ان چاروں کو یوز کریں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں سٹوڈنٹس ہمارے پاس تھیرم ہے ہمارے پاس کیا ہے بائی لینیر ٹرانسفارمیشن و ایکلس ٹو ازی پلس ب اوور سی زی is the combination of elementary transformation یعنی کہ یہاں پر ہم نے بیسیکلی بائی لینیر ٹرانسفارمیشن کو بتانے کے لیے یعنی کہ بائی لینیر ٹرانسفارمیشن کس کس کا کمبینیشن ہے اس کے لیے ہم جب وہ ٹرانسلیشن روٹیشن مینگنیفکیشن اور inversion دیکھیں گے اب یہ جو تھیرم ہے یہ جو تھیرم ہے یہ زل کی بک میں تھوڑا سا different style میں دیا گیا ہے اس بک میں بھی ہے اس بک میں اس طرح سے ہے کہ definition ہے اور ساتھ جب وہ تھیرم کو انہوں نے proof کر دیا ہے تھیرم کی statement غیرہ الگ سے mention نہیں کی گئے تو ہم نے کیا کیا ہے خود سے جو اس کو design کیا ہے آپ کے لیے تاکہ آپ کو جب وہ اور ہم نے تھوڑی سے مزد لی LDBG کی بک سے اور LDBG کی بک سے ہم نے تھیرم کی statement اٹھائی اور تھیرم کا proof ہم نے جب وہ آپ کے سامنے لے آئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ most important topic ہے bilinear transformation تو اب ہم تھیرم کے proof کی طرف موف کرتے ہیں تو تھیرم کے proof میں سب سے پہلے ہم نے ایک میں یہاں لکھ لیا ہے یعنی کہ w equals to a z plus b over c z plus d اس میں ہم نے کیا کیا ہے a z plus b کو ہم نے divide کر دیا ہے c z plus d کے ساتھ by long division ٹھیک ہے تو اب دیکھیں کس طرح سے divide ہوگا a z plus b ہے یہاں پر ہمیں a z چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پر لیکن کیا ہے c z ہے تو first time کو ہم اگر دیکھ رہے ہیں تو c z کو اگر multiply کر دیتے ہیں a over c کے ساتھ تو c c کے ساتھ cancel ہو جگا تو a z آ جگا تو اس لئے ہم نے اس پورے کو یعنی کہ c z plus d کو ہم نے multiply کر دی ہے کس کے ساتھ a over c کو ٹھیک ہے a over c کے ساتھ ہم نے multiply کر دی ہے تو ہمارے پاس کیا آ جگا a z آ جگا plus a d over c آ جگا یہاں سے آپ sign change کریں گے تو یہ a z plus کا ہے اور minus کا ہے تو cancel out ہو جائیں گے پیچھے آپ کے پاس کیا بچے گا b بچے گا b minus a d over c بچے گا اس کا l sim لیں گے تو آپ کے پاس کیا جگا b c minus a d over c آ جگا ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے یہ ہے remainder یہ remainder ہے اور یہ آپ کے پاس a c جو ہے یہ کیا ہے quotient ہے تو آپ اس کو کس طرح سے لکھیں گے quotient کو آپ پہلے لکھتے ہیں یعنی کہ a over c لکھیں گے پلس آپ کے پاس remainder والی ٹیم ہے اس کو آپ اوپر لکھیں گے یعنی کہ b c c b minus a d over c divided by this one یہ والی ٹیم یعنی کہ c z over c z plus d یہ آپ نے لکھ لیا یہاں پر آپ نے کیا کیا ہے دیکھیں a over c تو as it plus this one یہ اوپر والی ٹیم بھی as it ہے یعنی کہ c b minus a d divided by c یہ میں نے آپ کو سائن یہاں پر ڈالا ہے یہ division گئے تو یہاں پہ confuse نہیں ہونا ہے یہاں پہ نیچے ایٹم سے ہم نے c جو کامل لے لیا تو c into z plus d over c آگیا اب دیکھیں یہ والا c اور یہ والا c یہ دونوں کیونکہ یہ بھی d nominator میں ہیں اور یہ بھی d nominator میں ہیں یہاں تک ہم نے کام کر لی ہم نے کیا دیکھنا تھا ہم نے بائی لینیر ٹرانسفارمیشن یعنی کہ بتانی ہے چار آپریشن لگا یعنی کہ کون کون سی ٹرانسلیشن روٹیشن مینیفکیشن اور انی ورشن ہم نے دیکھنی ہے چاروں کے چاروں اس میں ہے تو ہمارے پاس جو ٹرانسفارمیشن ہوگی وہ کیا ہوگی کس کا کمبینیشن ہوگی ایلیمنٹری ٹرانسفارمیشن کا کمبینیشن ہوگی ٹرانسفارمیشن کیا ہوتی ہے ایلیمنٹری ٹرانسفارمیشن کا تھوڑا سا یہاں پر آپ کو ٹچ دے دیتی ہوں کہ ایلیمنٹری ٹرانسفارمیشن جو ہمارے پاس ماترسز ہوتے ہیں ماترسز کی روز اور کولمز کو چینج کرنے کے لئے ہم جو transformation کرتے ہیں وہ اس کو ہم elementary transformation کہتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ جو w equals to a z plus b over c z plus d یعنی کہ یہ جو bilinear transformation کے جو equation ہے یعنی کہ جو bilinear transformation کا جو relation ہے یہ والا ٹھیک ہے اس relation کو بھی ہم جب وہ matrices کی form میں convert کر سکتے ہیں بلکہ آگے ہم جا کے پڑھیں گے بھی تو اس لئے یہاں پر words use کیا گیا تھا تیرم میں elementary transformation کا ٹھیک ہے تو اب ہم basically یہاں اس sequence سے ہم جب translation rotation magnification اور inversion دیکھیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ a c plus b c minus a d over c into d plus d over c آپ نے اس کے یہاں سے آپ نے کیا دیکھنا ہے translation rotation magnification اور inversion ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم translation پہ جاتے ہیں تو translation d کی translation کس form میں ہوگی d plus d over c کی form میں یہ والی جو term لکھی ہوئی ہے یہ جو d nominator میں لکھا ہوئی ہے d and z plus d over c یہ form لکھی ہوئی ہے تو یہ آپ پہ پاس کیا ہوگی ہے ہم نے translation کیا پڑی تھی کہ z میں کوئی نہ کوئی چیز ایڈ ہو رہی ہو کوئی number b ایڈ ہو رہا تو آپ کوئی constant ہوتا ہے b یہاں پہ d over c بھی کوئی constant ہے inversion میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ one over z ہونے چاہیے تو آپ پہ پاس یعنی کہ جو translation ہے one over z plus b یہ کر لیں ٹھیک ہے لانکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آجائے تو آپ دیکھیں ہم نے one over z plus d over c کر لیا یہ آپ پہ پاس inversion ہو گیا ہے اب اس کی magnification rotation کے لئے آپ نے کیا دیکھا تھا کہ a z ہونے چاہیے z کے ساتھ کوئی term a multiply ہونے چاہیے جو کہ کیا ہو constant term ہو اب اس کو آسانی سے سمجھنے کے لئے آپ کیا کریں اس کا reciprocal لے لیں گے لے لیں بے شک یعنی کہ z plus d لکھیں اور c square over b c minus a d لکھیں اس طرح سے لکھ لیں آسانی سے سمجھنے کے لئے اس term کو ٹھیک ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھا سکے magnification اور rotation اب اسی term سے again جب rotation ہوگی sorry translation ہوگی تو دیکھیں یہ z والی term ہے this one اور یہ a plus ہی ہے یعنی کہ z والی term میں آپ کے پاس کچھ نہ کچھ add ہو رہا ہے اور یہ آپ کے پاس واپس آگیا this one اور یہ ہی آپ نے بتانا تھا کہ یہاں پہ جو bilinear transformation ہے اس میں جو bilinear transformation ہے وہ ہمارے پاس translation, rotation, magnification اور inversion کا combination ہے اب translation کیا ہوتی ہے translation کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں یہاں پہ translation کیا ہوتی ہے کہ body جو ہے وہ move کری ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ inversion اب magnification کیا ہوتی ہے magnification کیا ہوتی ہے کسی body کا size increase ہو رہا ہے یا decrease ہو رہا ہے اور rotation کیا ہوتی ہے کہ body کس angle سے rotate کر رہی ہے تو یہ آپ کے پاس translation, rotation, magnification اور inversion ہوتی ہے اب ہم جب اس سے related ایک example کر لیتی ہیں تو next ہمارے پاس example ہے example number one ہے ہمارے پاس zil کی بک سے ہے اور example number one سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ نے جب وہ zil کی بک سے 7.2 article ہم basically کر رہے ہیں جس میں ہم نے یہ جو theorem دیکھا ہے یہ theorem اس میں ہے بٹ اس میں جو ہے وہ statement وغیرہ نہیں تھی یہ وہ تو ہم نے اس کو تھوڑا arrange کر کے لیتی ہے ٹھیک ہے تو definition وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سارا کام ہم zil کی بک سے basically کر رہے ہیں لیکن میں نے ان چیزوں کو تھوڑا easy wording میں لے کر آئے ہیں اور basically by linear transformation کیا ہوتی ہے بائی لینیر transformation میں ہم نے ایک relation دیکھا کون سا relation یعنی کہ w equals to a z plus b over c z plus d یہ ہم نے چیز دیکھی یعنی کہ یہ ایک میں دیکھی اس کو ہم جب وہ بائی لینیر transformation بولتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ بائی لینیر transformation کس چیزوں کا combination ہوتا ہے وہ ہے چار basic operations basically translation, rotation, magnification اور inversion یہ چار چیزیں ہیں جن کا combination ہوتا ہے بائی لینیر transformation اور بائی لینیر transformation کو fractional transformation بھی بولا جاتا ہے اور mobius transformation بھی بولا جاتا ہے اب ہم example کی طرف move کرتے ہیں example ہمارے پاس کیا ہے find the image of the point ان points کا ہم نے basically image find کرنا ہے point کے 0 ہے 1 ہے sorry 0 ہے 1 plus iota ہے iota and infinity یہ چار points ہیں ان چاروں points کا ہم نے image find کرنا ہے under the linear fractional transformation یعنی کہ linear fractional transformation ہمیں given ہے question میں وہ کیا ہے tfz equal to 2z plus 1 over z minus iota یعنی کہ fractional transformation ہمیں given ہے اس question میں question کے اس question کو start کرنے سے پہلے آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہم جیسے کہ جیسے کہ جیسی من کمپس ایک سیمیسٹر کو کورس پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ایسی سیکنڈ سیمیسٹر کے سیمیسٹر کے لیے سیم کورس ہے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ یونیورسٹری کے سیمیسٹر کے لیے helpful ہے تو اس لیے آپ کیا کریں ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر سیمیسٹر کو بیس کانٹینٹ ملے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیا کریں پلیس اور اپنا فیڈ بیک بھی دیا کریں اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر لیٹس ویڈیو کا کوشن کے سلوشن کی طرف موو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس پوائنٹ کیا ہے زیرو ہے یعنی کہ زی کی جگہ ہم نے کیا پوٹ کرنا ہے زیرو پوٹ کرنا ہے اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے زی ایکوز رو ون پلس ویوٹا ہے تو ان دونوں پوائنٹ کو ہم جب وہ اس گیون ریلیشن میں پوٹ کر لیتے ہیں گیون ریلیشن کیا ہے 2 زی پلس ون آور زی مائنس ویوٹا یہ ہے تو اس میں زی کی جگہ زیرو پوٹ کریں گے تو 2 انٹو زیرو پلس ون آور زیرو مائنس ویوٹا تو یہاں پر پاس پانو آور مائنس ویوٹا آجے گا اس کو ریشنلائز کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دی نومنیٹر فیکٹر کبھی بھی جو کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے اس کو ہم نے ریل کرنا ہوتا ہے تو اس کو ریشنلائز کریں گے ایوٹا کے ساتھ تو یہاں پر ایوٹا بچے گا ٹھیک ہے ریشنلائز کرنا آپ جانتے ہیں ہم کس طرح سے کریں گے پانو آور مائنس ویوٹا ملٹیپلیا ہوگا ایوٹا آور ایوٹا سے تو یہاں پر ایوٹا آور مائنس ایوٹا سکر آجے گا ٹھیک ہے مائنس آئے گا اور ایوٹا سکر آجے گا ایوٹا سکر آجے گا اور یہ مائنس اور یہ ایوٹا سکر آور مائنس دونوں پلس ہو جائیں گے تو یہاں پر جسٹ ایوٹا آجے گا ٹھیک ہے اس کی بات ہم نے زی کے جگہ کیا پٹ کرنا ہے دوسرا نمبر کیا تھا ون پلس ایوٹا تھا تو ہم نے جہاں جہاں پر زی ہے وہاں پر ون پلس ایوٹا پٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں جہاں جہاں پر زی تھا وہاں پر اسے نکالے ہیں اے اقویز ٹو بی اقویز ٹو وان ری اقویز ٹو ڈی اقویز ٹو مائنس ایوٹا یہاں ہم نے کیسے نکالے ہیں جو ہمارے پاس بائی لینیر فریکشنل بائی لینیر یا فریکشنل ٹرانسفارمیشن کو جو ہمارے پاس سٹینڈرڈ فارم ہے یعنی کہ ایزی فلس ب اوبر سی زی یعنی کہ یہ جو relation ہے اس سے ہم نے جو ABC کی values نکالی ہیں ABC اور D کی اب دیکھ سکتے ہیں Z کے ساتھ کیا ہے A ہے یعنی کہ A کی value یہاں سے کیا نکلائے 2 نکلائے B کی value کیا نکلائے 1 نکلائے C کی value کیا نکلائے 1 نکلائے اور D کی value آپ پہ پاس یہاں پہ کیا نکلائے minus 3 اٹھا نکلائے اب یہ جو terms ہیں ان terms کو explain کرنے کے لیے پہلے میں آپ کو ایک جب وہ bilinear transformation کے important چیز بتاؤں گی اس سے ہم comparison کر کے یہ والی times نکالیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ہمارے پاس bilinear transformation کی فارم ہوتی ہے A کی value ہمارے پاس کیا آئی تھی 2 آئی تھی B کی value 1 C کی value 1 آئی تھی ٹھیک ہے اور D کی value کیا آئی تھی minus 3 اٹھا اب آپ کیا کریں اگر آپ کیا کریں یہاں پر آپ نے جب وہ دو numbers پوٹ کی ہیں دو values آپ نے place کر دی اگر آپ پہ پاس divide کریں یعنی کہ Z کو divide کریں Z equal minus D over C کی یعنی کہ Z اگر negative آ جائے Z آپ کس طرح سے calculate کریں گے D کی value کیا ہے D کی value ہے minus 3 اور C کی value کیا ہے 1 یعنی کہ آپ پہ پاس minus 3 اٹھا گیا اگر negative آ جائے تو then آپ کے پاس D of Z کا answer کیا ہوگا infinity ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر Z over یعنی کہ Z آپ پہ پاس infinity کی آ جائے تو then آپ پہ پاس کیا ہوگا A over C ہوگا ٹھیک ہے Z اگر infinity آ جائے تو Z آپ پہ پاس ایک آپ پہ پاس basically 4 points ہیں 4 points تھے ہمارے پاس ایک 0 تھا ایک 1 plus ریوٹا تھا ایک minus ریوٹا تھا اور ایک infinity تھا اب last والا point کیا ہے infinity ہے یعنی کہ Z کی value کیا ہے آپ پہ پاس infinity ہے تو یہاں پہ اگر Z کی value کیا ہے infinity ہے تو آپ پہ پاس A over C آ جائے گا A کی value کیا ہے 2 ہے اور C کی value کیا ہے 1 ہے تو A over C کریں گے تو آپ پہ پاس basically 2 آ جائے گا تو یہ ہمیں question میں step ہوئے ہوئے ہیں تو ہم ان کو مزید سمجھیں گے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی یعنی کہ یہاں پہ Z کیا ہے minus ریوٹا ہے تو minus ریوٹا ہے تو آنسر کے آ جائے گا T of Z کا infinity آ جائے گا اب Z کی value جب infinity ہوگی تو آنسر کے آ جائے گا A over C آ جائے گا دیکھیں یہاں پہ Z کو 0 تھا اور Z کو 1 plus ریوٹا تھا اس میں تو آپ نے simply جو ہے وہ T of Z میں values پوٹ کے دیں اس میں تو کوئی issue نہیں تھا لیکن next آپ پہ پاس کیا ہے D آپ پہ پاس کیا گیا minus ریوٹا آ گیا ہے تو آپ نے D over C کیا تو minus ریوٹا آنسر آ گیا تو یعنی کہ Z آپ پہ پاس کیا ہے minus ریوٹا آ گیا ہے تو اس کے اس میں T of Rیوٹا یعنی کہ T of Z کا آنسر کیا آ رہا تھا ہم نے بھی دیکھا infinity آنا چاہیے ٹھیک ہے تو ہم نے T of Rیوٹا کا آنسر کیا نکال دیا infinity لکھا رہے اس کے علاوہ Z کیا ہمارے پاس infinity ہے جب Z infinity ہو تو ہمارے پاس آنسر کیا آنا چاہیے A over C آنا چاہیے یعنی کہ جو T of Z کا آنسر ہے transformation کا جو آنسر ہے وہ ہمارے پاس کیا آنا چاہیے T of Z کا آنسر A over C آنا چاہیے ٹھیک ہے اب A کی value کیا ہے 2 ہے C کی value کیا ہے 1 ہے تو A over C کریں گے یعنی کہ 2 over 1 کریں گے تو 2 آجائے گا تو یہ آپ پاس images آ گئے ہیں ہم نے find کرنے تھے given 3 ٹھیک ہے تو یہاں پہ پاس example number 1 تھا I hope students آپ کو video lecture اچھا لگا ہوگا کوئی بھی چیز اگر سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور please چینل کو subscribe کر لیں کیونکہ آپ کو ہر چیز یہاں پر GC main campus کا complete course ملنے والا ہے ٹھیک ہے Okay students اللہ حافظ